الحمدللہ رب العالمین وصلاة اسلام علی سید المرسلین اما بعد فوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلیکہ وصحابیکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلیکہ وصحابیکہ یا نور اللہ سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان معاصم ہے جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے تین تین مطبع درود پاک پڑا اللہ تبارک و تعالیٰ پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور اس رات کی گناہ بخش دے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت سیدنا عثمانی غنی رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے ایک مقام پر پہنچ کر پانی منگوایا اور وضو کیا پھر یک یک مسکرانے اور رفقہ سے فرمانے لگے جانتے ہو میں کیوں مسکر آیا پھر اس سوال کا خود ہی جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا ایک مطبع نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں وضو فرمایا تھا اور بعد فراغت مسکرائے تھے اور صحابہ اکرام علی مردان سے فرمایا تھا جانتے ہو میں کیوں مسکر آیا صحابہ اکرام علی مردان نے ارزکی واللہ عالم ورسولہ عالم یعنی اللہ عزوجل اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں میٹھے میٹھے مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب آدمی وضو کرتا ہے تو ہاتھ دونے سے ہاتھوں کے چہرہ دونے سے چہرے کے اور سر کا مسہ کرنے سے سر کے اور پاؤں دونے سے پاؤں کے گناہ جڑ جاتے ہیں وضو کر کے خندہ ہوئے شاہ عثمان کہا کیوں تبسم بھلا کر رہا ہوں جواب سوال مخالف دیا پھر کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم پیارے اسلامی بھائیو دیکھا آپ نے صحابہ اکرام علی مردان سرکار نامدار مدینہ کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ہر سنت اور ہر ہر ادا کو دیوانہ وار اپناتے تھے نیز اس روایت سے گناہ دونے کا نسخہ بھی معلوم ہو گیا الحمدللہ یعنی وضو میں کلی کرنے سے مو کے ناک میں پانی ڈال کر صاف کرنے سے ناکے چہرہ دونے سے پلکوں سمیت سارے چہرے کے ہاتھ دونے سے ہاتھوں کے ساتھ ساتھ ہاتھوں کے ناخنوں کے نیچے کے سر کا مسا کرنے سے سر کے ساتھ ساتھ کانوں کے اور پاؤں دونے سے پاؤں کے ساتھ ساتھ پاؤں کے ناخنوں کے نیچے کے گناہ بھی جھڑ جاتے ہیں دو حدیثوں کا خلاصہ ہے جس نے بسم اللہ کہہ کر وضو کیا اس کا سر سے پاؤں تک سارا جسم پاک ہو گیا اور جس نے بغیر بسم اللہ کہے وضو کیا اس کا اتنا ہی بدن پاک ہوگا جتنے پر پانی گزرا حدیث پاک میں ہے باوزو سونے والا روزہ رکھ کر عبادت کرنے والے کی طرح ہے مدینہ کے تاجدار دوالم کے مالک مختار صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا نصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا بیٹا اگر تم ہمیشہ باوزو رہنے کی استطاعت رکھو تو ایسا ہی کرو کیونکہ ملک الموت علیہ السلام جس بندے کی روح حالت وزو میں قبض کرتا ہے اس کے لئے شہادت لکھ دی جاتی ہے اللہ عز و جل نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے ارشاد فرمایا اے موسیٰ اگر بے بوزو ہونے کی شورت میں تجھے کوئی مصیبت پہنچے تو خود اپنے آپ کو ملامت کرنا